الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ وسلم محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد قابل احترام مزرگو سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران قرآن پاک کی جو موجودہ تردیب ہے اس تردیب کے اعتبار سے دیسری نمبر کی صورت ہے حجرت کے نو سال بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وقت لیا اور اس موقع پر یہ صورت اور اس صورت کا ایک بہت بڑا حصہ نازل ہوا ایک بات سب سے پہلے سب سے پہلے تو یہ بات آپ حضرات کے علم میں بھی ہے جس ترتیب سے اس وقت ہمارے سامنے قرآن مجید موجود ہیں اس ترتیب سے قرآن مجید نازل نہیں ہوا جو ترتیب ہم دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ نساء سورہ مائدہ اس ترتیب کے ساتھ قرآن نازل نہیں ہوا بلکہ جیسے جیسے حالات آتے گئے ان حالات کے تقاضے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایتیں اترتی گئیں جب بھی کسی موقع پر کوئی آیت اترتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے لکھنے والے صحابہ اکرام کو اس بات کا حکم فرماتے کہ اس آیت کو فلاں صورت کے فلاں آیت کے بات لکھ دو یہ ترتیب ہوا کرتی تھی جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا وہ بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے اور آن ہمارے سامنے جس ترتیب کے ساتھ قرآن موجود ہے وہ بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے یہ بات بالکل سچ ہے کہ حالات اور واقعات کے پسے منظر کے بعد جو ہدایت اللہ کی طرف سے بھی دی جاتی ہے اس ہدایت کا اس حکم کا سمجھنا بڑا آسان ہوتا ہے کوئی واقعہ پیش آیا کوئی حالت پیش آگئی کچھ لوگ کسی کام میں لگے ہوئے ہیں اور کوئی مسئلہ آ جائے اور اس وقت ایک بیچینی کے اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے اس موقع پر جو ہدایت اترتی ہے اور اس موقع پر جو بات بتائی جاتی ہے وہ بات اتنی زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے مقابلے میں بغیر طلب کے بغیر انتظار کے جو بات سمجھائی جائے اس کا وہی حال ہے جو حال ہمارا ہے انتظار ہی نہیں طلب بھی نہیں کہ قرآنِ قریم میں اللہ تعالیٰ نے پورے مسائل کا حل اللہ نے رکھا ہے جس طلب جب مٹ چکی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اپنی زندگی کے مسائل کا حل قرآن میں نظر نہیں آ رہا جس طرح ہدایت کے دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں رہبری کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں اسی طرح حالات کے لانے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں حکم دینے سے پہلے حالات اللہ اس لیے لاتے ہیں کہ بندوں میں بیچینی دے گئے ایک طلب دے گئے کہ کوئی مسئلہ اٹک جائے اور اس مسئلے کے حل کے لیے اندر سے بیچین ہو رہے ہیں کہ کیا کریں وہ بیچینی جب بندوں میں پیدا ہوتی ہے اور اس بیچینی کے بعد جب کوئی حکم اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے اس حکم کی قدردانی بھی ہوتی ہے اور وہ حکم بڑی آسانی سے سمجھ میں بھی آتا ہے اسی لیے طلب بہت ضروری ہے اندر کی پیاس جس طرح اندر کی بھوک ہے اسی طرح ایک دل کی طلب بھی ہوتی ہے آدمی کو بھوک نہ لگے یہ بیماری کی علمت ہے آدمی ڈاکٹر کے بعد جا کے دوائی لیتا ہے مجھے بھوک نہیں لگ لی اس کا علاج کرو یہ بہت بڑی بیماری ہے اسی طرح دل کے اندر ایک طلب حق کی ہدایت کی طلب کا نہ ہونا ایک بہت بڑی بیماری ہے تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی حکم سے پہلے حالات لاتے ہیں لیکن یہ بات بالکل نہیں حالات کی وجہ سے آیتیں اترا کرتی ہیں حالات سبب نہیں ہوتے آیتوں کے اترنے کا یہ واقعہ پیش آیا اس لیے یہ آیت اتری یہ حال ہوا تو اس لیے یہ آیت اتری ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کو یہ آیتیں اتارنی تھی اس لیے اللہ یہ حالات لائے دونوں میں فرق ہے یہ آیتیں اللہ پاک اس کو اتارنا ہے جیسے تیمم کا واقعہ ہے مشہور واقعہ ہے کہ اس تیمم کا حکم نازل ہونے سے پہلے اللہ تعالی کیسے حالات بنائے تفصیل سے واقعہ بخاری شریف میں وجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک موقع پہ ہار گم گیا سفر میں فورا اطلاع دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہیں پہ پڑاؤ ڈالو چند لوگوں کو اس پر لگا دیا کہ اس ہار کی تلاش کرو فجر کی نماز کا وقت قریب آ گیا بلکہ نماز کا وقت بھی داخل ہو گیا جس جگہ پر پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پانی کا نام و نشان دی جتنے صحابہ سفر میں تھے سب پریشان کہ پانی موجود نہیں ابھی تک تیمم کا حکم نہیں ہے نماز پڑمی ہے نماز کے لئے وضو فرض ہے اب کیا کیا جائے کچھ صحابہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے آپ کی بیٹی عائشہ نے سب کو پریشان کر رکھا ہے حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غمگین ہوئے اور حضرت عائشہ کے پاس آتے کہنے لگے بیٹی یہ تو نے کیا کر دیا اسی موقع پر آیت اتری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَا اَوْ عَلَى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ حَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِبِ اَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاًا فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا فَمْسَحُوا بِوَجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ یہ تیمم کی آیتیں ہیں بیمار ہو سفر میں ہو وہ غزر ہے تیمم کر لو پاک بٹی سے صحابہ اتنا خوش ہوئے کہ دعائیں دینے لگے ہماری ماں آئیشہ کی طرف سے ہمیں اتنی بڑی خوشقبری ملی غسید ابن حضیر بہت بڑے صحابی ہیں کھڑے ہو کر زور سے کہنے لگے اے صدیق کے گھر والو یہ اسلام میں تمہاری پہلی برکت نہیں ہے اس سے پہلے بڑی برکتیں ہمیں ملی ہیں تمہارے گھر دیں بڑی برکتیں ملی حضرت ابو بکر آئے اور آئیشہ سے کہنے لگے بیٹی تو اتنی مبارک ہے اتنی مبارک ہے کہ اللہ نے تیرے ذریعے سے قیامت تک کے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا جب قافلہ نکلنے لگا تو اونٹ اٹھا تو وہی نیچے ہار تھا پوری پورا میدان تلاش ہو رہا ہے پورے راستے تلاش ہو رہے ہیں ہار کہاں ہے اونٹ کے نیچے ہیں وہ حالات اللہ پاک لاتے ہیں پھر ہوا حکم اس بعد میں حکم اتارنا ہوتا ہے تیمم کا واللہ یقول الحق اللہ کی بات ستھی ہے ستھی کیا ہے حالات کے پیدا کرنے والے اللہ ہے اور حالات پیدا کر کے بندوں کو چھوڑنی دیتے کہ تم جانو تمہارا حال جانے نہیں بلکہ وہ ہوا یحد السبیل حالات میں وہ راستے بھی نکالتے ہیں تیئیس سال کے عرصے میں قرآن مجید اترا ہم سب اس بات کو جانتے ہیں تیئیس سالہ عرصے میں اور اس تیئیس سالہ عرصے میں حالات بھی آتے رہے ہیں اس لیے کہ یہ دنیا حالات کی دنیا ہے اور قرآن مجید تیئیس سالہ زندگی میں حالات میں رہبری کرتا رہا کہ اس موقع پر یہ کرتا ہے وہ ساری چیزیں محفوظ ہیں ہمارا دین ہماری کتاب ہماری شریعت سب محفوظ یہود و نصارہ کی طرح نہیں ہے کہ سب کچھ کھو دیا بعد میں اپنی طرف سے گھڑ کے پیش کیا قرآن محفوظ ہے قرآن پر عمل کرنے کے طریقے بھی محفوظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی محفوظ ہے اسی لیے اس دین کی طرف دعوت دی جاتی ہے اس دین کی اتباع ضروری ہے اس لیے کہ یہ محفوظ ہے یہ محفوظ ہے اور یہ الگ بات ہے کہ اس دین کے اندر اس کتاب و سنت کے اندر کیسے رہبری ملے گی ہماری کمزوری ہے کہ ہمیں تحقیق کرنا نہیں ہے ورنہ انفرادی اجتماعی گھریلو خاندانی ہر ہر قسم کے مسائل کا حل اللہ پاک نے کتاب و سنت کے اندر رکھا ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے رہبری لیں حالات کیا آنے والے ہیں وہ اللہ تعالی نے اتلاع نہیں دی مجھ پر کیا کل آنے والا ہے وہ مجھے نہیں بتایا کل میرا سفر ہونے والا ہے وہ اللہ نے مجھے نہیں بتایا لیکن اگر سفر آئے گا تو تمہارا یہ حکم ہے قوم کب بیمار ہونے والا ہے اس کو پہلے ہی سے اتلاع نہیں ہے لیکن بیمار کب ہوگے اس وقت شریعت کیا رہبری کرتی ہے وہ اس کو جاننا ضروری ہے حالات اللہ تعالی کی درف سے اتلاع نہیں دیئے گئے بلکہ شریعت کو قرآن کو سنت کو مکمل کر دیا گیا اور قیامت تک کیلئے مسلمان اس سے رہبری لیتا رہے گا سفر کی حالت پیش آئی تو سفر کی ساری ترتیبیں پوچھے گا تو سفر کے مسائل بھی قرآن اور حدیث سے پوچھے گا بیمار ہو جائے تو بیماری کی دوا جس طرح ایک ڈاکٹروں سے پوچھتا ہے اس بیمار پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کسی عالم سے کسی قرآن اور سنت کے جاننے والے سے بیٹھ کر پوچھے کہ میری اس بیماری میں قرآن اور سنت کیا رہبری کرتے ہیں کیسے میں وضو کروں کیسے میں نماز پڑھوں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا بیٹھا بھی نہیں جاتا لیٹ کر کیسے نماز پڑھی جاتی ہے آپ ہی بتائیں اسی لیے قرآن ایک رہبری کی کتاب ہے اور اس سے رہبری وہی لے گا کون لے گا جس نے یہ سمجھا کہ یہ قرآن جس طرح آتمانی کتاب ہے یہ قرآن میری ذاتی کتاب ہے یہ بات سمجھنے کی ہے یہ قرآن میرا ذاتی ہدایت نامہ ہے میری ذات کے لیے اتارا گیا ہے ہمسکت کے لیے اتارا گیا تو اس میں فکریں تقسیم ہو جاتی ہیں نہیں یہ میری ذات کے لیے اتارا گیا میری ذاتی کمزوریوں کو اس میں بتایا گیا میرے اندر کی خرابیوں کو بتایا گیا اپنے کو اس میں تلاش کرنا یہ میری ذمہ داری ہے میں نماز پڑھتا ہوں تو میں تلاش کروں کہ میں نمازی کون سا ہوں فوائل للمسلین حلاقت ہے وہ نماز پڑھنے والوں کے لیے کہیں میں ان میں تو نہیں یا میرا شمار قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشعون کامیاب ہو چکے وہ ایمان والے جن کی نمازوں میں خشو ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں میں نمازی ہوں میں اپنی نماز کو اس قرآن میں تلاش کروں کہ میری نماز کس حصے میں آتی ہے غریب کو میں صدقہ دے رہا ہوں وہ صدقہ سہا رہا ہے میرا ذکر قرآن میں موجود ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ہم نے ایک ایسی کتاب تمہارے پاس دے دی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے اب تذکرہ دھونڈو اس میں تلاش کرو میں صدقہ دے رہا ہوں میں صدقہ دے کر کس حصے میں کس جماعت میں شامل ہو رہا ہوں لَا تُبْتِلُوا صدقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَذَا اپنے صدقے کے عجر کو احسان جتا کر ضائع مت کرو کہیں میں ایسا صدقہ دینے والا تو نہیں نہیں ایسا تو نہیں میں جو خرج کرتے ہیں چھپا کر اللہ کے لئے یا ان لوگوں میں ہوں اپنی ذات کو تلاش کرنا اس جذبے کے ساتھ جب کوئی آدمی قرآن پڑتا ہے یہ قرآن اسے رہبری کرتا ہے اور اس سے اپنی اصلاح کا سامان ہوتا ہے صحابہ اکرام اسی جذبے کے ساتھ قرآن کھولتے تھے اور قرآن کھول کر اس میں اپنی تلاش کرتے تھے اسی لئے حضرت عمر بارہ سال میں سورہ بقرہ پڑی ہم نے دو جن میں حضم کر دی درابی میں انہوں نے کیسے پڑی ایسے نکات ایسے اس میں حکمتیں کہ انہوں نے اپنے کو تلاش کیا بارہ سال میں ختم کر کے ایک اونٹ زبا کر کے آمین کی حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو بلا گے کھلایا اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر آٹھ سال میں سورہ بقرہ ختم کی اور بیٹے سے کہنے لے کہ بیٹا میں تو بارہ میں ختم کی یا تو نے آٹھی میں ختم کر دیا وہ اپنے کو تلاش کرتے تھے کہ میں کیا ہے میرا ذکر اس میں کہا ہے قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے قرآن سے رہبری کے لیے بہت ضروری ہے کہ میں اس میں اپنا چہرہ دیکھوں منافقین کی آیتیں پڑھ رہے ہیں کافروں کی آیتیں پڑھ رہے ہیں مسلمانوں کی آیتیں پڑھ رہے ہیں ہماری ہمارا ذہن کہیں اور جا رہا ہے قرآن سے استفادہ ہرگز ہرگز ہو نہیں سکتا جب تک کہ قرآن میں میں اپنا چہرہ نہ دیکھوں آیتوں میں میں اپنا چہرہ دیکھوں کہ وہ آیتیں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے وہ بندے کیا میں اس میں نظر آ رہا ہوں وہ نفاق کی آیتیں جب میں پڑھوں تو کیا میں اس میں میں اپنا چہرہ دیکھ رہا ہوں کیا وہ علامتیں میری زندگی میں ہیں دوستو یہ بات اس وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ قرآن کا فہم آئے گا جبکہ قرآن پاک کچھ سمجھنے کے لئے کسی کی صحبت ہوگی یہ بہت ضروری ہے ورنہ آدمی قرآن کی الفاظ پڑھ لے قرآن کی آیتیں یاد کر لے کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کو یاد کر لیا المنجد جو ہماری لیوری میں جو کتاب رکھی ہوئی ہے لغت کی اس کا مسننک عیسائی ہے حافظ قرآن پورا قرآن کا حافظ ہے لیکن فہم قرآن قرآن کا فہم کہ قرآن پڑھنے کے ساتھ اندر کی تبدیلی و اندر کی بیماریاں نظر آئیں و اندر کی امراض اور کمزوریاں نظر آئیں اور اس سے اپنے اخلاق کو سوارا جائے یہ تو اسی وقت ہوگا جبکہ کسی اہل دل کی صحبت میں بیٹھ کر قرآن سیکھا جائے اپنی اقل پر اپنی سمجھ پر اعتماد کر کے اگر آدمی کھولے اللہ حفاظت فرمائے کوئی سی آیت کا ترجمہ اور تشریح کرتے ہوئے اپنی رائے اس میں اگر قل دے اللہ کی طرف منصوب کر دے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کا مستحق ہوگا جس میں آپ نے فرمایا من تکلنا فی القرآن برائیہ اپنی رائے سے قرآن پر پیش کرنے والا یہ اپنا دھکانہ جہنم میں بنا لے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو بہل سے اس عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کی دو ترتیبیں ہیں ایک ترتیب وہ ہے جو نازل کی گئی سب سے پہلی کونسی آیتیں نازل کی گئی بچہ بھی کھڑے ہو کے بتائے گا سورہ اقرآ کی ابتدائی آیتیں نزول کے اعتبار سے اس کی ترتیب الگ مرتب ہونے کے اعتبار سے اس کی ترتیب الگ قرآن مجید جس ترتیب سے نازل کیا گیا اس ترتیب سے اگر ہم دیکھا جائے سورہ بقرہ سورہ آل عمران یہ دونوں صورتیں مکہ میں نہیں مکہ کے تیرہ سالہ زندگی اور مدینہ کے آخری دنوں میں یہ صورتیں نازل ہوئی بس سمجھ میں آرہی آپ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران نازل ہونے کے اعتبار سے تیرہ چودہ خوندرہ سال غزوِ بدر کے موقع پر سورہ بقرہ پھر نو سنہ ہجری میں سورہ آل عمران نازل ہوئی لیکن ترتیب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلی سورت سورہ بقرہ اور دوسرے نمبر پر سورہ آل عمران نزول کے اعتبار سے ترتیب ہی دور ہے لیکن قرآن کھولو تو نزول کے اعتبار سے دوسرے اور تیسرے نمبر پر وجہ کیا ہے بڑی سیدھی سیدھی بات میں بڑے اہل علم کی بات میں ارز کر رہا ہوں کہ اگر ہم اس کو سمجھ لیں جو دو سورتیں ہم نے سورہ بقرہ سورہ آل عمران ہم نے آج سنی ہے اس کا خلاصہ ہمارے ذہن میں آسکتا ہے کہ اللہ پاک یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سے ہمیں کیا سمجھانا چاہے کہ اس کی حکمت کیا ہے نزول کے اعتبار سے تو بات کی صورتیں ہیں لیکن پہل کیوں بتایا گیا وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک بندہ پوری کائنات پر جب اس کی نظر پڑتی ہے اللہ کی قدرت اور اس کی کاریگری پر تو سب سے پہلے زبان سے اللہ کی تعریف کے کلمات نکلتے ہیں الحمدللہ رب العالمین پروردگار ساری تعریفیں آپ ہی کے لائے پھیں اتنی حسین کائنات محبت اور شفقت ہی کی بنیاد پر آپ نے سجائی ہیں الرحمن الرحیم آپ بڑے مہربان ہیں وہ بندہ اپنے مالک کی محبت اور اس کی شفقت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے فوراً اللہ نے دوسرا رنگ بتلایا کہ کہیں دھوکے میں نہ آ جاؤ کہ ہم بڑے مہربان ہیں ہم بڑے معاف کرنے والے ہیں حد سے آگے نکل جاؤ اور اپنے کو نقصان نہ پہنچاؤ دوسرا رنگ بھی ہمارا دیکھ لو مالک یوم الدین اس رحم کے پیچھے اس پیار کے پیچھے ایک دن بھی چھپا ہوا ہے وہ دن جب آئے گا تمہاری ایک ایک پول سامنے کھول کے رکھ دیں گے ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اقرار ہو رہا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں جیسے ہی بندے نے اقرار کیا سورہ فاتحہ میں فوراً اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا اے اللہ اطاعت دو بڑی طاقتیں ہیں شیطان اور نفس یہ دونوں پوری کوشش اس بات کرتے ہیں کہ کسی طرح اطاعت اور بندگی کا راستہ انسان چھوڑ دے فوراً زبان سے اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہوئے گھٹنے ٹیک کر اللہ سے مانگتا ہے اہدن السراط المستقیم جو اقرار میں نے کیا ہے ہاتھ پکڑ کے مجھے چلائیے اس راستے پر اللہم واقیتاً کا واقیت الولید یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اے اللہ مجھے ایسے چلا جیسے ماں چھوٹے بچے کا ہاتھ پکڑ کے چلاتی ہے اہدن السراط المستقیم سراط الذین انعمتا علیہم ان لوگوں کے راستے پر چلا ان لوگوں کے راستے پر لوگ عجیب بات ہے یہ نہیں کہا کتابوں کے راستے پر لوگوں کا ذکر فرمایا ہدایت پر چلنے کے لیے منزل تک پہنچنے کے لیے کتابوں کے ساتھ صحبت بھی ضروری ہے نیک لوگوں کی صحبت کے بغیر آدمی ہدایت تک نہیں پہنچ سکتا ان لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں پر آپ کا خاص انعام ہوا ہے غیر المغضوبی علیہم ولبالین یہ جملہ اصل ہے نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ کا غزب ہوا ہے اور نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جو راستے سے ہٹ گئے سیدھے راستے سے ہٹنے والے دو قسم کے ہیں اس آیت میں بتایا گیا ہدایت کے راستے سے ہٹنے والوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ قسم ہے جن کو اللہ تعالی نے دنیا میں بڑی زبردست نعمتیں دی لیکن ناقدری کی بنیاد پر اللہ نے ان سے نعمتیں چھیل لی اور ان پر اللہ کا غزب مار گئی ایک وہ قسم اور دوسری قسم وہ ہے چلے تھے سیدھے راستے پر چلتے چلتے بھٹک گئے ابتداء صحیح تھی چل رہے تھے لیکن بہتانے والا آیا اور انہیں اچھک کے لے گیا یہ والدالین ہے اسی لئے اللہ تعالی نے سور فاتحہ کے بعد سور بقرہ اور سور آل عمران کو رکھا اگر تم جاننا چاہتے ہو یہ صاحب اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو وہ کون بندے جن کو ہم نے نعمتیں دی اور ان کی ناقدری کی بنیاد پر ہم نے ان سے نعمتیں چھیل لی اور جن پر ہمارا غضب ہوا وہ کون ہے ان کی تاریخ کیا ہے ان کے ہلاکت کے اور تنزلی کے اثباب کیا ہیں جاننا چاہتے ہو تو سور بقرہ پڑھ لو پوری تاریخ اس میں بیان کی گئی نعمتیں دے کر کیوں چھین لی گئی اور ہمارا غصہ ان پر کیوں ادھرا پورا سور بقرہ اس میں بتایا گیا اور وہ لوگ جو راستے پر چلے تھے چلتے چلتے بہک گئے کسی بہکانے والے نے انہیں آیا اور انہیں اچھک کے لے چلے گیا اور ایسی اندی تقلید شخصیت پرستی عقیدت مندی میں مبتلا ہوئے کہ تم نہیں کرنا وہ چیز صاف اللہ نے کہا ایسی اندی تقلید مت کرنا کہ موجزے کو دیکھ کر خدا کا بیٹا بنا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کلمت مند ایسے مشابہ الفاظ سن کر اللہ کا بیٹا خدا کا بیٹا بنا دیا ایسے بھولے بھالے انسانوں کو شیطان کیسے اچکتا ہے ان کے کیا واقعات ہیں ان کی کیا وجوہات ہیں اگر وہ تمہیں جاننا ہے وہ پڑھو تم سورہ علی عمران سیدھی بات کے لئے غیر المغضوب علیہم کی تفسیر سورہ بقرہ ولد والین کی تفسیر سورہ علی عمران ہے مختصر سے جملے میں غیر المغضوب علیہم نعمتیں دیکھ کر کیسے چھیندے ہیں وہ پڑھنا ہے سورہ بقرہ میں دیکھ لو چلتے چلتے کیسے شیطان بھولے بالے لوگوں پر حملہ کرتا ہے وہ دیکھنا ہے تو سورہ علی عمران دیکھ لو اسی لئے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پھر سورہ علی عمران اور ایک دوسری وجہ اہل علم بڑی عجیب یہ بھی لکھی ہے فرمایا ایک مثال ہے جسے ایک آنی عمارت بناتا ہے عمارت جب بناتا ہے تو سب سے پہلے بنیاد سے شروع کرتا ہے کام پہلے چھت نہیں بناتا کام بنیاد سے شروع ہوتا ہے بنیاد پڑی گی پھر عمارت بنے گی لیکن عمارت کے بننے کے بعد جب کوئی آدمی اس عمارت پر نظر ڈالتا ہے تو سب سے پہلے اس پر اس عمارت پر نظر کہاں جائے گی اس کی چھت اس کے بالا ہانے پر اس کے اوپر کی حصے پر جائے گی تعمیر کی ترتیب الگ ہے دیکھنے کی ترتیب الگ ہے تعمیر کی ترتیب کیا ہے؟ تعمیر کی ترتیب پہلے بنیاد پڑے ہی دیکھنے کی ترتیب پوری عمارت کا اوپر کا حصہ ہوگا؟ کوئی پہلے جا کے بایاں نہیں دیکھے گا وہ تو نظر ہی نہیں آئے گا یہ دو بنیادی باتیں تعمیر کی ترتیب ایسی اور دیکھنے کی ترتیب الگ بالکل اسی طرح جب امت بن رہی تھی انسانیت تعمیر ہو رہی تھی اس موقع پر اس لحاظ سے سورہ بقرہ سورہ آل عمران اس کے لئے مناسب نہیں تھا اس لئے کہ ان صورتوں میں پورے احکامات ہی ہیں اکثر جب امت بن رہی تھی وہ تو ایمانیات سے آخرت کی باتوں سے بنتی ہے ایسے موقع اسی لئے ان صورتوں کو آخری میں نازل کیا گیا لیکن جب امت بن گئی امت بن گئی اور دین کامل ہو گیا کنتم خیرہ امہ تم بہترین امت ہو اس کا لقب مل گیا اب اس امت کو اللہ نے کیا سمجھا اب اس کو سبق پڑھانا ہے اب اس کو سمجھانا ہے کیا سمجھائیں اب ہم اس کو اہم سبق سمجھائیں گے سب سے پہلا وہ سبق سمجھائیں گے خبردار رہنا ہوشیار رہنا تم سے پہلے ہم نے ایک نسل تیار کی تھی جس نسل کو دنیا کی امامت کا خطاب دیا گیا تھا جس نسل کو ہم نے سارے جہاں پر فضیرت دی تھی جس نسل پر آسمان سے دسترخان اترا کرتے تھے جس نسل پر ہم نے بڑے بڑے احسانات کیے تھے ہم نے ان سے نعمتیں چھین لی اے امتِ محمدیہ کے افراد آگے تم بڑھ رہے ہو اب تمہارا امتحان ہے اب تمہاری باری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان لوگوں کی طرح اپنے اعمال کر لو اور تمہارا بھی وہی غشر ہو جائے سب سے پہلے قرآن کھولو قرآن کھولنے کے بعد سور فاتحہ کے بعد سب سے پہلے ان لوگوں کی تاریخ پڑھو اور آل امران میں عیسائیوں کی تاریخ پڑھو کہ یہ نبیوں کی اولاد تھی یہ کون تھی نبیوں کی اولاد تھی کیسے ولد ظالن ہو گئے اور یہ نبیوں کی اولاد تھی کیسے غیر مغضوب ہی ہو گئے یہ وہ اسباب ہیں ان اسباب سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا یہ ہمیں سنایا گیا سَلْ بَنِي اسْرَائِلَ كَمْ عَاتِيْنَا هُمْ مِنْ آیَتِمْ بَيِّنَا پوچھو تو صحیح بنی اسرائیل سے کتنی نشانیاں ہم نے انہیں دی تھی کتنی نعمتیں ہم نے انہیں دی تھی وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْحْقَابِ يَا بَنِي صَوَاهِذَكُرُوا نِعْمَتِيَا لَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ یہ ساری آیتیں بنی اسرائیل کے احسانات کو بتا رہے ہیں اپنے زمانے کے اعتبار سے سب سے بہترین قوم ہو تھی لیکن انہوں نے حلاقت کے اسباب کو اختیار کیا اللہ نے ان کی پگڑ فرمائی تم خیر امت ہو آج ہم جانتے ہیں تم خیر امت ہو لیکن ہمارا بیلاد قانون ہے اللہ کی نہ ان سے دشمنی ہے اللہ کی نہ ہم سے کوئی دوستی ہے ان یہودیوں سے اللہ کی کوئی دشمنی نہیں نہ ان نصرانیوں سے اللہ کی کوئی دشمنی نہیں نہ آج کے امت محمدیہ کے افراد سے اللہ کی ذرہ برابر کوئی دوستی نہیں قانون صاف صاف وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلیں نہیں ہو سکتی قانون کیا ہے عمل ہے صفات ہے جو خرابیاں ان کے اندر ہیں اگر وہ خرابیاں تمہارے اندر آگئے وہی حال ہوگا جو ان کا ہوا وہ ہو رہا ہے وہ پیشنگوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آ رہی ہے لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي فرما دیئے آپ نے میری امت پر وہ ساری چیزیں آئیں گی جو ونی اسرائیل پر آئی تھی خدم با قدم چلے گی گمراہی میں جن چیزوں سے ہمیں ڈرائیا گیا تھا وہ ساری چیزیں آج امت کے اندر جن خرابیوں سے جن کوتاہیوں سے جن کمزوریوں سے وہ سنا کر ہمیں سور بقرہ میں سور معلمران میں سور معیدہ میں اور سنا کر ہمیں سمجھایا گیا ان سے بچے رہنا ان سے ڈرتے رہنا لیکن وہ ساری چیزیں وہ جو ذلت ان کے پاس تھی اسی ذلت کا نمونہ کیا جو امتِ مسلمہ پر نہیں ہے اللہ کا بے لاب قانون ہے اللہ کا صاف قانون صاف کہہ دیا نو علیہ السلام کے بیٹے سے اس کے بارے میں کوئی فریاد مت کرو یہ بے عمل ہے انہو عمل غیر صالح یہ بے عمل ہے ہم ہمارے پاس صرف رشتہ عمل کا ہوتا ہے عمال جو ان کے تھے وہ ہمارے اندر ہو عمال جو ان کے تھے وہ ہمارے اندر ہو اور حالات وہ نہ ہو یہ ہو سکتا ہے حالات وہ نہ ہو کیا یہ قوم قیامت کے دن کھڑے ہو کر اللہ سے کہے گی نہیں جو بگاڑ ہمارے اندر تھا وہ بگاڑ اس امت کے اندر آیا لیکن جو پکڑ ہم پر آئی وہ پکڑ ان پر کیوں نہیں آئی کیا اللہ پہ الزام نہیں ہوگا صاف صاف بات اللہ نے انہی صورتوں میں کہہ دی اسی لئے اللہ تعالی نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ یہ امت بن چکی ہے جس طرح پچھلی امت کو بنی اسرائیل کو امامت دی گئی آج کے اس زمانے میں اس امت محمدیہ کو امامت دی گئی ہے لہذا ان حلاکت کے اصباب سے بچے رہنا اسی لئے سب سے پہلے پورا قرآن شروع کرنے سے پہلے یہ پہلے قصہ سن لو پھر آگے بڑھو اسی لئے دوستو سورہ بقرہ سورہ عالی امران کو کیسے پڑھنا چاہیے اس میں یہ ایک آئینہ ہے جس میں ہمیں اپنی شکل دیکھنی ہے جو سیاہی جو کالاپن یہودیوں اور نصرانیوں کے چہرے پر تھی ہم اس آئینے میں دیکھ کر کہیں وہ دبا میرے چہرے پر تو نہیں ہے میری معاشرت پر تو نہیں ہے وہ سوت وہ رشوت وہ جھوٹ وہ غیبت وہ ساری چیزیں کئی میری زندگی کے دھبے پر تو ہے نہیں اس کو دیکھنا یہ میری ذمہ داری ہے اس طرح سے ہم پڑھیں گے یہ صورتیں ہماری اصلاح کا سامان ہمارے اندر کے نکھار کا سبب بنیں گی اسی لئے حضرت عمر بارہ سال اس صورت کے لئے لگائے ابن عمر آٹھ سال اس صورت کے لئے لگائے ویسے تو پورا قرآن اسی طرح سے ہمیں پڑھنا ہے خصوصاً ایسی صورتیں اس میں ہم اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہوئے ایک ایک آیت یا اہل کتابی لِوَتَ الْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اے اہلِ کتاب حق کو باطل کے ساتھ کیوں جوڑتے ہو تھوڑا سا چینج کریں یا اہلِ القرآن اے قرآن والو جس طرح وہ کتاب والے تھے ہم قرآن والے ہیں اے اہلِ کتاب اللہ کے دین پر چلنے لے تو لوگوں کو کیوں روتے ہو تھوڑا سامس کو لیں اے قرآن والو اے قرآن والو کیوں اللہ کے دین پر چلنے میں رکاوٹ بنتے ہو شوہر بیوی کے لیے رکاوٹ بیوی شوہر کے لیے رکاوٹ کیا یہ گراوٹ نہیں ایک ایک آیت ہم اٹھا کے دیکھیں اس آیت کو اپنی ذات پر منتبق کریں اللہ کی قسم انشاءاللہ یہ صورتیں ہمارے اصلاح کا سامان بنے گی ہمارے انکھار کا ذریعہ بنے گی اور اس کے اندر بڑی عجیب و عریب روشنی ہے اور ان صورتوں سے انشاءاللہ اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صور وقرآن صور آل عمران دو سائبان کی طرح ہیں قیامت کے دن اس کے پڑھنے والے اس کے نرسائے میں چلیں گے تو بہر کے قلاصے کے طور پر اس نے حرف کر دی گئی تھی یہ بہت ہی اہم صورتیں ہیں جو آج ہم نے پڑھی کل بھی ہم نے پڑھی لہذا اللہ کسی کو اگر موقع دے بلکہ پڑھنا چاہیے کسی نیک جاننے والے کی صحبت میں بیٹھ کر یہ صحبت بہت ضروری ہے آدمی اپنی عقل اپنی سمجھ پر اعتماد کر کے اگر قرآن کھول کے بیٹھے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جائے پانچ سو صفحے کی کتاب آگ کے بارے میں لکھی ہوئی ہو پانچ سو صفحے کی آگ کے بارے میں پڑھ لیے کتنا پوری چار ٹیم پڑھ لو گرمی نہیں ہوگی چار نہیں پانچ ٹیم پڑھ لو دس مرتبہ پڑھ لو گرمی نہیں صرف جا کے انگیٹی کے پاس بیٹھ جاؤ کتاب بھی سمجھ میں آئے گی گرمی بھی سمجھ میں آ جائے گی کتاب بھی سمجھ میں آئے گی گرمی بھی سمجھ میں آئے گی وہ لوگ جو قرآن والے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے قرآن کا فہم دیا ہے ان کی صحبت میں بیٹھ کر قرآن کو سمجھنا قرآن کے مسائل کو حل کرنا قرآن سے رہبری لینا یہ اللہ پاک اس سے ہمیں ہدایت کا دریاء بنائیں گے اور یہ قرآن ہماری رہبری کا دریاء بنے گی اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق خطا فرمائے وآخر دعوانا للحمدللہ یا اللہ ہمارے ایمانیات کو مضبوط فرمائے یا اللہ جو قرآن سنا گیا اس کو قبول فرمائے یا اللہ جو سنا گیا جو پڑھا گیا اس کو قبول فرمائے یا اللہ یہ سننے کو اور پڑھنے کو یا اللہ تیرے سامنے کھڑے ہونے بے اللہ تیرے تقرق کا دریاء فرمائے تیری محبت تیری نردی کی کا دریاء فرمائے یا اللہ تو اپنے محبوب بندوں میں ہمیں شامل فرمائے اے اللہ مغضوب علیہم ملضالین سے پوری پوری حفاظت فرما صراط الذین انعمت علیہم کے راستے پر ہمیں قبول فرما اے اللہ قرآن کا فہم نصیب فرما صحیح فہم نصیب فرما اے اللہ اے اللہ اس قرآن کی دولت سے ہے اللہ ہمارے پوری نصر کو مانا مان فرما اے اللہ ہماری ایک ایک حاجت کو ضرورت کو پورا فرما جتنے بیمان ہیں سب کو صحت اتا فرما یا اللہ اتنے بریشان آنے سب کی بریشانی کو دور فرما عفیت کے ساتھ اے اللہ عزت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ خیر کے فیصلے فرما روزوں کو دبادت کو دعا اتنے فضل سے خبول فرما سبحان ربکہ رب العزت یا امی آسی یا امی آسی